اسلام علیکم میں ہوں سائمہ سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں خانمز کیچن سرجیاں شروع ہوتے ہی اکثر لوگوں کو جائنٹس میں درد شروع ہو جاتا ہے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے تھکاوٹ اور کمزوری کی بھی شکایت ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یقین جانے آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ آج میں ان تمام چیزوں کے اوپر ہی ویڈیو بنا رہی ہوں اور آج آپ سے ایسی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے ان تمام مسائل کا بلکل سے خاتمہ کر دی گی اور نہ سی ان مسائل کا بلکہ اس سے آپ کو اور بھی دوسرے بہت سارے فائدے ہوں گے تو ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے چھوارے چھوارے میں نے لیا ہے ایک پاؤ ان کو میں نے ایک دن پہلے یہ پاورڈر بنانے سے ایک دن پہلے اچھی طرح سے دھو کے درائے کر لیا تھا ایک دن پہلے اس لیے دھویا تھا تاکہ اس میں جو موسچر ہے وہ اچھی طرح سے بلکل خوشک ہو جائے ہمیں بلکل ڈرائے چھوارے چاہیے جو ایک دن پہلے ہم نے دھو کے رکھی ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پہ مکھانا مکھانا میں نے لیا ہے یہاں پہ 200 گرام مکھانے میں فل آف کیلشیم ہوتا ہے فل آف وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اور اس میں زنک بھی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی جل کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی جل کا ٹیکسچر اچھا بناتا ہے کیونکہ اس میں زنک بھی شامل ہوتا ہے اور یہ شگر کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پر بادام بادام میں نے لیا ہے یہاں پر 200 گرام بادام انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ فل آف کیلشیم وائٹیمن ڈی ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں یہ میں نے لیا ہے یہاں پر 200 گرام اس کے علاوہ میں لیا ہے میں نے یہاں پر کیکر گوند کیکر کا گوند یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں چمکدار سے پتھر کی طرح شیشے کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں شاہین ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے 200 گرام ان کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لینے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ آپ کے مسلس کو بھی بہت طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا یہاں پر آدھا پاو کیوٹ ہے میں نے لیا ہے یہاں پر آدھا پاو کی کربی اس میں نے لیا جیے 就ھوڑے اسے ایک بڑے سے پلیٹ میں رکے اس کو ڈرائے کر لیا تھا اس کے علاوہ میں نے لیا پر دالچینی کا مجھے پاورڈر چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون سے میں پیس کر باریک استعمال کروں گی اور یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے میں ان سب چیزوں کے فائدے یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس طرح اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ایک جائفل کیوی ایک چھوٹے سائز کا جائفل ہے اسے میں پیس کے استعمال کروں گی یہاں پہ جو چھوارے ہیں ان کو میں ان کی بیجیں میں نکال لوں گی تمام بیجیں میں اس کی الگ کر لوں گی اور اسے ہلکا ہلکا سا مجھے کوٹ لینا ہے چھوارے میں بہت آئرن ہوتا ہے تو یہ آپ کو بہت خون بناتا ہے اور جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے یہ ان کے لئے بہت فائدے مند ہے اور پریگینسی کے بعد یا جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جن میں خون کی کمی ہیں کمزور ہیں تو یہ ان کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے یہ تمام میں نے اس کے جو بیج ہیں وہ نکال دیئے ہیں اب میں اسے کوٹ لوں گی کیونکہ ہم اسے ڈائریکٹ اگر گلینڈر میں اگر میں اسے پیسوں گی تو یہ باریک نہیں ہو پائے گا تو اس لئے میں اسے ہلکا سا پہلے کوٹ کے اسے سوفٹ کر لوں گی یہ نرم ہو جائے گا کوٹنے کی وجہ سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بیگ لیا ہے یہ اس طرح کا ایک بیگ تھا گروسری کر کے میں جب آئی تھی تو یہ بیگ بھی تھا تو اس بیگ میں رکھ کے میں اسے کوٹ لوں گی اچھی طرح سے کسی بھی بیلنس سے آپ اسے اس طرح سے کوٹ لیں یہ دیکھیں چھوارے یہ چپٹے چپٹے سے ہو گئے ہیں اور بہت سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ اب یہ ہاتھ سے بھی اس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں اگر میں اسے ڈائریک گلینڈ میں ڈالتی تو تھوڑا سا پیسنا اس کو مشکل ہوتا تمام چھوارے اس طرح سے میں نے توڑ کے اب میں نے اسے ایک طرف رکھ لیا ہے اب یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے دوسرا پروسیس اپنا یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں میں نے کوئی آئیل وغیرہ کچھ بھی نہیں استعمال کیا ہے تو اس میں میں نے یہ جو بادام ہے جو میں نے صاف کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بادام ڈال کے اس کو بلکل لو فلیم پہ میں اسے ہلکا ہلکا سا بھونوں گی اس میں کلر نہیں چاہیے ہمیں ہلکا سا یہ بس صرف کرنچی ہو جائے اور اس کی خوشبو آنے لگے تو میں یہ نکال لوں گی ایک الگ برطن میں تمام ڈائر فروٹ کو اسی طرح سے بغیر آئل کے ہمیں ہلکا ہلکا سا بلکل لو فلیم پہ ہمیں بھوننا ہے کلر نہیں چاہیے بلکل بھی سب اس میں ہلکا سا کرنچ آ جائے ابھی ہم اسی طرح سے بھون لیں گے مکھانے میں ہائی پروٹین ہوتا ہے اور یہ شگر کے پیشنٹ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا کیلوریز بہت ہی لو ہوتی ہے تو آپ اگر ڈائیٹ پر ہیں تو بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈائیٹ میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جو خربوزی کے بھیج ہوتے جن کو چار مغز بھی کہتے ہیں یہ بھی میں بلکل لو فلیم پہ میں اس کو ہلکا سا روست کر لوں گی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے امنیوٹی سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں اور اس میں رچ آف پروٹین ہے پروٹین اس میں بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے تمام جو ڈائی فروٹین کو میں روست کر کے الگ برطنوں میں اس طرح سے رکھتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ یہ خشخاش بھی جو میں نے ساف کر کے رکھی بھی تھی یہ بھی میں بھون لوں گی یہاں پہ فلیم کافی لو رکھیے گا کیونکہ خشخاش فوراں جلنے لگتی ہے اس کا جو پکنے کا پروسیس ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے تو بہت ہی لو فلیم پہ میں نے اسے پکایا ہے خشخاش آپ کی منٹل ہیلتھ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اب میں نے یہاں پہ لیا ہے دیسی گی دیسی گی میں نے لیا ہے صرف دو کھانے کی چمچے دیسی گی لیے ہیں اس دیسی گی میں جو گوند ہے کیکر کا گوند میں نے لیا ہے وہ گوند میں اس میں ڈالوں گی وہ گوند پف کر جائے گا جس طرح سے ہم پاپکن وغیرہ تلتے ہیں اور اسے میں آدھا دھا کر کے دو دفعہ تلوں گی باقی جو آدھا ہے یہ میں اگلے نیکس ایم میں میں اس کو فرائے کروں گی فلیم یہاں پر آپ میڈیم رکھے گا بہت تیز نہیں رکھے گا یہ آئسہ آئسہ خود ہی پھولنا شروع ہو جائے گا گوند آپ کے ہر طرح کے جو جوائنٹس کے پین ہوتے اس کو ختم کرتا ہے کمر کے درد کو ختم کرتا ہے یہ آپ کی جل کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو بھی صحیح کرتا ہے اگر آپ کو اگزیما وغیرہ ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے امیونٹی بڑھاتا ہے اور بانز کے لئے بہت ہی زبردست ہے یہ تو تمام جو گوند ہے میں نے اس طرح فرائے کر کے میں نے نکال لیا تھا یہ سیکنڈ ٹائم بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں فالک ایسیڈ بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ پریگینسی کے دوران بھی آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے سارے جو گوند ہیں میں نے اس طرح سے فرائے کر کے میں نے نکال لیا ہے اور نیچے ایک ٹیشو پیپر رکھ لیا تھا تاکہ اس کا جو ایکسس آئیل ہے وہ اس میں ٹیشو پیپر میں جزب ہو جائے اب یہاں پہ جو بھی ہم نے جو روست کر رہے تھے ڈرائے فروٹ وہ ہم باری باری پیسوں گی میں سب سے پہلے میں نے یہاں پر جو خشخاش ہے اور یہ چار مغس ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کے علاوہ جو جائیفل لیا تھا میں نے ایک چھوٹے سے سائز کا ہے یہ جائیفل یہ جائیفل بھی میں اس میں ڈال دوں گی اچھا اسٹارٹنگ میں میں نے اس میں ہاف جائیفل استعمال کیا تھا آدھا جائیفل استعمال کیا تھا باقی آدھا جائیفل جو میں نے بچا دیا ہے یہ بھی میں نے بعد میں استعمال کر لیا تھا کیونکہ جائیفل کا فلیور تو اچھا ہوتا ہے یہ آپ کو اندر سے گرم بھی رکھتا ہے اور آپ کا انہزام کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اچھا رکھتا ہے یہاں پہ میں نے دالچینی پاورڈر ڈال دیا ہے اس میں ایک ٹی سپون یہ دیکھیں اس کو میں نے بالکل باریک کر لیا ہے گلینڈر میں اچھے سے باریک کرنے کے بعد اسے میں نے ایک باؤل میں نکال دیا ہے اس میں کوئی بھی طرح کی مطلب وہ نہیں ہونی چاہیے اس کو باریک کر لیں کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ ہو اس کے ساتھ ہی میں اب یہاں پہ پیسوں گی بادام بادام بھی کیلشیوم اور وائٹیمن ڈی کیونکہ اس میں بہت ہوتا ہے اور وائٹیمن ای بھی بہت ہوتا ہے تو یہ ہماری ہڈیوں کے لیے تو بہت اچھا اور زبردست ہے ہماری جلد کے لیے بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اسکن کے بھی ایشیوز ہیں جھائیاں ہیں یا اگزیما ہے یا اور کوئی ایشیوز ہیں تو وہ بھی اس ریمیڈی سے حل ہو جائیں گے اچھے یہاں پہ اب میں نے لیا ہے مکھانے مکھانوں کے ساتھ میں جو چھوارے ہیں ان کو بھی پیس لوں گی اگر میں خالی چھوارے پیستی تو چھوارے کبھی بھی باریک نہیں ہوتے اس لئے میں نے ان کو مکھانے کے ساتھ پیس آیا اور آپ دیکھیں بلکل یہ باریک ہو چکے ہیں ایک دو جو ٹکڑے اس میں رہ گئیں تھوڑے سے موٹے وہ میں الگ کر لوں گے باقی مکھانا مکھانا اور جو ہمارے چھوارے ہیں یہ بلکل دیکھیں پاودر کی طرح ہو چکے ہیں تو اگر کوئی پیس رہ جائے تو آپ اس کو اگلی دفعہ میں پیس لیں ان دونوں کو جو بج گئیں یہ بھی میں نے پیس کے اس میں شامل کر دیا اب میں یہاں پہ پیس رہی ہوں گوند گوند کو بھی میں نے پیس لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور اچھی طرح سے چیک کر لوں گے کہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو اب میں آپ کو یہ جو پاودر میں نے تیار کیا ہے یہ آپ اس کو کچن میں اپنے رکھ سکتے ہیں تین مہینے کے لئے اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھنا چاہیں تو فریج میں بھی آپ اس کو کافی عرصے رکھ سکتے ہیں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں بلکل باریک یہ پاودر بن چکا ہے اور ٹیسٹ اس کا اتنا زبردست ہے اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی چوکلٹ ڈرنک چھوڑ کر یہ جو ہیلڈی ڈرنک ہے نا یہ سمال کریں گے اور یہ بچوں کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے عورتوں کے علاوہ بوڑوں کے علاوہ یہ بچوں کے لئے بھی اتنا ہی فائدے مند ہے اس کو اس طرح سے اپنے جار میں سٹور کر لیں اور چاہیں تو آپ فریج میں رکھ دیں ورنہ تو آپ اسے کچن کے کاؤنٹر پر بھی رکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو اس کو ڈرنک کو برانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ دودھ دودھ میں جب بوائل آ جائے گا تو یہ دو سے تین کھانے کے چمچے بڑے والے بھر کے آپ اس میں یہ پاورڈر ڈال لیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے خدا نخصہ یا اور کوئی ہیلتھ کشیو نہیں تو آپ اس میں آدھا چمچ چینی بھی ڈال سکتے لیکن چینی کی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس میں چھواروں کا استعمال کیا ہے تو ان کی بھی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے یہ دودھ گرم گرم اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی اس کو انجوائے کریں پوری سردیوں میں یقین جانے اس سے آپ کو بانز کے ہر طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال اور آپ کی جل بھی بہت شاندار اور اچھی ہو جائے گی